گرمیاں ہیں اور بچے ترہ ترہ کی ڈرنگز کی فرمائش کرتے رہتے ہیں مینگو فروٹی سلائس مازا کئی ناموں سے اس طرح کی ڈرنگ مارکٹ پر ملتی ہے تو آج بلکل وہی ریسیپی ہم یہاں بنائیں گے اور اس میں سامان بہت کم لگتا ہے صرف آم اور شکر تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کی ریسیپی فریش ان جوسی مینگو اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو پکے ہوئے آم اور ایک کچھا آم یہ جو دو آم ہے یہ پکے ہوئے آم ہے اور یہ کچھا آم ہے آپ کوئی بھی آم لے سکتے ہیں ایک آم ہوتا ہے بیگن فلی وہ بھی کافی اچھا سمودھ سا آم ہے یا ہاپوش ہیم ساگر چوسا جو آپ کے وہاں پر ایویلیبل ہو آپ وہ آم لے سکتے ہیں تو دو پکے آم ہم نے لیے ہیں اور ایک ہے کچھا آم تو بس اس ڈرنگ کو برانے کے لیے ہمیں چاہیے تین آم تو ان آموں کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اور اب اسے ہم چھیل لیتے ہیں تو یہ چھلا ہوا دو پکے ہوئے آم اور ایک کچھا آم انہیں ہمیں ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے بڑے چھوٹے جیسا بھی چاہیں اس طرح کے ٹکڑوں میں آپ انہیں کاٹ لیجئے کیونکہ کاٹنے کے بعد اسے ہمیں پیسنا ہے تو یہ رفلی چاپڈ پکا ہوا آم اور کچھا آم تو اب اسے ہم مکسی میں پیس لیں گے ہم کو اس کا سمودھ پیسٹ بنانا ہے تو انہیں ہم پیس لیتے ہیں پہلے میں مکسی کے پورٹ میں پکا ہوا آم اسے پیس لیتی ہوں اور اس طریقے سے اس کا ہم نے پلپ تیار کر لیا اور مکسی کو ہم کھالی کر لیتے ہیں اب اسی پورٹ میں ہم کچھے آم کو بھی پیس لیتے ہیں آپ چاہیں تو دونوں آم کو ایک ساتھ بھی پیس سکتے ہیں اور اگر آپ کو پیسنے میں تھوڑی دکھت آ رہی ہو تو آپ اس میں تھوڑا پانی ڈال کر بھی پیس سکتے ہیں ہمیں اس میں پانی ڈالنے میں کوئی پرابلم نہیں آدھا کپ پانی ڈال کر آپ اسے پیس سکتے ہیں تو یہ پکے آم اور کچھے آم کا ہم نے پلپ تیار کر لیا اب ایک کڑھائی میں ہم دونوں پلپ کو ڈال دیتے ہیں کچھے آم کے پلپ کو بھی اور پکے آم کے پلپ کو بھی اور دونوں کٹوڑی دھو کے ہم تھوڑا پانی بھی ڈال دیں گے قریب ایک کپ پانی ہم اس میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں مکسی کے پورٹ کو بھی دھو کر ہم وہ پانی بھی تھوڑا اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تین چوتھائی کپ شکر یہاں جو میرا آم تھا یہ کافی میٹھا تھا اس لئے میں نے تین چوتھائی کپ شکر ڈالا ہے اگر آم بہت زیادہ میٹھے نہ ہو تو آپ شکر کی کونٹیٹی تھوڑی بڑھا سکتے ہیں تین چوتھائی کی جگہ ایک کپ یا سوا کپ شکر لے سکتے ہیں اور اگر آم اچھے میٹھے ہو تو تین چوتھائی کپ شکر سفیشینٹ ہے اور اسے اب ہم گیس پر کوک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں گیس کا فلیم ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور اسے ہمیں بیچ بیچ میں سٹر کرتے رہنا ہے اس میں اچھے سے اوبال آ جائے گا اور سارا پلپ ایک ساتھ ایک سار ہو جائے گا اسے ہمیں قریب قریب چھے سے سات منٹ تک کوک کرنا ہے اسے جب آپ چھے سے سات منٹ تک کوک کریں گے اس کے بعد آپ خود ہی دیکھ پائیں گے کہ یہ جو مینگو پلپ ہے یہ کافی شائننگ سا ہو گیا ہے اس پر بہت اچھی شائن آ گئی ہے اور اس کا جو کلر بھی ہے وہ کافی الگ دیکھ رہا ہے جب آپ نے شروع کیا ہوگا اس سمیں یہ الگ سا تھا اور اب جو اس کا لک ہے یہ تھوڑا سا سیمی ٹرانسپرین ٹائپ کا ہو گیا ہے تو یہ دیکھنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کافی اچھا بن گیا ہے اور ٹائم آپ کو زیادہ نہیں لگے گا چھے سے سات منٹ کا سمجھ لگے گا اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ کڑھائی کے کنارے کنارے میں بھی یہ ایک پپڑی سی اچھی سی جمنے لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو کنسنٹریٹ ہے یہ پوری طرح سے بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں چمچ پہ لے کر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کافی اچھا اس میں شائن دیکھ رہا ہے تو ہمارا یہ کنسنٹریٹ جو ہے یہ اب آلماسٹ ہو چکا ہے پوری طرح سے ہی ہو چکا ہے تو اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم ایک چھنڈی میں چھان لیں گے ایسے تو یہ کافی سمودھ سا کنسنٹریٹ ہے لیکن پھر بھی ہم چھان لیں گے تاکہ اگر آم کے کچھ ریشے ہوں یا کچھ ہو تو وہ نکل جائے اور جب ہم اس کا شربت بنائے تو وہ موں میں نہ آئے تو ہم اسے اچھے سے چھان لیتے ہیں اور دیکھیں اس طریقے کا جو فائبر نکلا ہے اسے اب ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اور یہ ہمارا کنسنٹریٹ بلکل اچھے سے تیار ہو چکا ہے اسے ہم بینا کچھ ڈالے اسی طریقے سے فریج میں دس پندہ دن تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی ہمیں اس ڈرنک کو پینا ہو تو اس میں ہم پانی ملا کر اس کو ڈائلیوٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ لمبا سمیہ تک سٹور کرنا چاہیں تو آپ اس میں ایک چمچ نیمبو کا رس یا ایک چمچ وینیگر ڈال کے اس کے بعد ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر ریفریجریٹر میں رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اسے ایک مہینے تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے اسے کیسے بنانا ہے تو ہم نے دو بڑے آم لیے تھے پکے ہوئے اور ایک میڈیم سائز کا چھوٹا آم لیا تھا کچھا والا تو اتنے آم سے ہمیں جتنا کنسنٹریٹ ملا اس میں ہم قریب قریب ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اور ایک لیٹر پانی ڈال کر آپ دیکھیں گے یہ بلکل مارکٹ میں جو مینگو فروٹی یا مینگو سلائس یا مازہ جو ملتا ہے بلکل وہی کنسسٹنسی آپ کو مل چکی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کا کنسنٹریٹ تھوڑا گاڑھا یا تھوڑا پتلا ہو تو آپ پانی ملاتے سمیں تھوڑا سا دھیان رکھئے گا کہ آپ کو ڈیزائیٹ کنسسٹنسی ملے تو بس اتنی بڑیا فریش این جوسی مینگو ہماری تیار ہے تو بس اب اسے جلدی سے ہم سرف کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے ہم انجوائی کرتے ہیں تو یہ ڈرنگ کی ریسیپی آپ کو پسند آئی نا تو ایک لائک دیتے ہوئے جائیے گا اور ریسیپی پسند آئی ہو تو اپنے باقی فرنڈز اور فرملی کے ساتھ جرور شیئر کر لیجئے اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے سبسکرائب کر کے بیل بٹن جرور ہٹ کر دیجئے گا